بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زشان فرید آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا موضوع دھان کی فصل میں پیدا ہونے والی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے پیدا شدہ مسائل پر بات کرنا ہے جی دوستو اب ہم مقصر بات کریں گے دھان کی فصل میں حملہ کرنے والے کیڑے اور مکوڑوں کا ان کی زیادہ قسمیں تو نہیں دو تین اقسام کہ یہ کیڑے مکوڑے ہماری دھان کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلا کیڑا بہت ہی اہم جسے ہم ٹڈڈا یا گراس ہاپر کہتے ہیں یہ گراس ہاپر اور ٹڈڈا کا کام پتے کو کاٹنا پتے کو کھانا ہوتا ہے یہ پتے کو مختلف جگہ سے کھاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پتے کا لیف ایریا انڈیکس کم ہو جاتا ہے زیادہ لیف کا عمل سلو ہو جاتا ہے اور پودے کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے یہ ٹڈڈے کی پہچان اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مٹیالہ رنگ کے اس پر سپارس دھبے موجود ہوتے ہیں یہ خوراک بنانے کے عمل کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو ای ٹیل لیول ہے اکنامک تھریشورڈ لیول یعنی کہ موشی نقصان دے حد وہ پانچ ٹڈڈے اگر ہمیں کھیت کے اندر گراس ہاپرز پانچ کی تعداد میں نظر آ جائیں تو اس کا ہمیں فوراں سپڑے کر دینا چاہیے اور دوسری احتیاط ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ نرسری کو کاش کرتے وقت پنیری کو کاش کرتے وقت ہمیں ایسے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے ارد گرد مکعی کے کھیت نہ ہوں اگر ہم یہ احتیاط کر لیں تو ہم ٹڈے کے نقصان سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں مگر اگر گراس ہاپر یا ٹڈے کا حملہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس کے لیے کینگرو گولڈ پجھتر گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر سپری کر دیا جائے تو ہم گراس ہاپر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھان کی فصل میں حملہ کرنے والی سنڈیاں ہیں جن کا سفید پوشت والی سنڈی زرد رنگ کی سنڈی اور تیسری سنڈی گلابی سنڈی کہلاتی ہے سفید پوشت والی اور زرد رنگ والی سنڈی کا حملہ بہت حد تک کم ہو چکا کیونکہ یہ عام طور پر لانگ ڈیوریشن ورائٹیز لمبے دورانیوں کی ورائٹیز میں ان سنڈیوں کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے شارڈ ڈیوریشن ورائٹیز آ گئیں تو شارڈ ڈیوریشن ورائٹیز کی وجہ سے سفید پوشت والی سنڈی اور زرد پوشت والی سنڈیوں کا حملہ تقریباً ناپید ہو چکا اور اس کا جو زیادہ تر حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس کے پودوں کے اولڈ سٹیبلز کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ہم کھیت کے اندر سے فصل کی باقیات کو اچھے طریقے سے ختم کریں اور فصل لینے کے بعد کھیت کو اچھے طریقے سے دھوپ لگوائیں ہوا لگوائیں حل چلانے کے بعد دو چار دن کے لیے اس کو کھلا کھیت کو چھوڑ دیں ہوا لگے اور تو دھوپ لگے تو اس کے ذریعے ہم اس کے پروانوں کو ہائیبر نیشن کے عمل کے دوران ہی ان کو تلف کر سکتے ہیں اور اس کے حملے سے ہم بچ سکتے ہیں اب میں بات کروں گا سٹیم بورر یا گلابی سنڈی کی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے گلابی سنڈی کہ یہ پنک کلر کی سنڈی ہوتی ہے اور اس کا کام تنے سے منجر کو کاٹ دینا ہے جب تنے سے یہ منجر کو کاٹ دیتی ہے تو وہ منجر خوشک ہونے کے بعد سفید ہو جاتی ہے اور جس کھیت کے اندر سٹیم بورر یا گلابی سنڈی کا حملہ ہوتا ہے اس کھیت کے اندر ہمیں سفید منجروں کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ منجر کو تنے سے کاٹ کھاتی ہے تنے سے منجر علیدہ ہو جاتی ہے اور علیدہ ہونے کی وجہ سے خوشک ہونے سے وہ سفیدی مائل ہو جاتی ہے اور دور سے ہی ہمیں منجریں سفید نظر آتی ہیں یہ نشانی ہے سٹیم بورر کے حملے کی اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ کہ یہ گلابی سنڈی یہاں سٹیم بورر ان علاقوں میں بہت زیادہ حملہ کرتا ہے جن علاقوں میں کھیتوں کے اردگرد مکعی کے کھیت بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی اچھا زہر جسے ہم پانڈا کہتے ہیں فور برادرز بائیو ٹریڈر انتہائی جدید اچھی فارمولیشن پانڈا کے نام سے ذمہ دار بھائیوں کو سٹیم بورر کے خلاف بہت ہی اچھا پروڈکٹ مارکیٹ میں دستیاب کر رہی ہے اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم سنڈی جس کا شدید حملہ ہمارے علاقوں میں پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آیا جسے ہم پتہ لپیٹ سنڈی کہتے ہیں پتہ لپیٹ سنڈی کا جو ای ٹیل لیول ہے ایکنومک تھریشورڈ لیول ہے وہ دو سنڈیاں یا دو پروانے اگر ہمیں پتے پر نظر آ جائیں تو اس صورت میں سپری ہم پر لازم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پتہ لپیٹ سنڈی کا حملہ اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع کے مہینے میں بہت شدید ہوتا ہے اس کے جو پروانے ہوتے ہیں وہ سنیری مٹیالے اور ڈارک براؤن دھاریوں والے پروانے ہوتے ہیں کہ سنیری مٹیالہ رنگ ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر پروں کے اوپر ڈارک براؤن جو دھاریاں ہوتی ہیں اب جو سنڈیاں ہوتی ہیں ان کا جو موڈ ایف ڈیمیج ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کی سنڈی پتے کے اوپر لمبائی کے روخ حملہ کرتی ہے لمبائی کے روخ یہ پتے سے خوراک کھاتی رہتی ہے اور خوراک کھانے کے بعد پتے کے اوپر لواب کا اخراج کرتی ہے اس سبز مادے کو کھرچنے کے بعد لواب کو خارج کرتی ہے اس لواب کو یہ تکونی شکل میں پتے کو اپنے گرد لپیٹ لیتی ہے بند کر لیتی ہے اور چھپ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ موسم گرمی سردی اور زہروں سے محفوظ رہتی ہے اس لیے یہ پتہ لپیٹ سننی کہلاتی ہے کہ یہ پتے کے کلورو فیل کو کھرچنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد پتے کے اوپر ایک لواب اپنا خارج کرتی ہے وہ لواب پتے کو متوازن شکل میں لپیٹنے یا بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے خود پتے کے اندر چھپ جاتی ہے جس کی وجہ سے پتوں کا زیائی کی تعلیف کا عمل بہت متاثر ہوتا ہے خوراک نہ بنا سکنے کی وجہ سے سٹوں کی تعداد سٹوں کے اندر دانوں کی تعداد بہت حد تک متاثر ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کھالوں پر وارٹر چینلز پر اور خیت کے اندر جڑی بوٹیوں کے بہت زیادہ تعداد میں ہونا اس کا سب سے اہم وجہ یا سبب ہے اگر خیت کے اندر جڑی بوٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور وارٹر چینلز کے اوپر بھی جڑی بوٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اس کے پروانے بہت زیادہ تعداد میں حملہ کرتے ہیں اور عام طور پر اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں اس کا حملہ بہت زیادہ مقدار میں دیکھا گیا ہے اس کے احتیاط میں سب سے اہم بات یوریا خاد کا متوازن استعمال ہے اگر ہم یوریا خاد کو غیر ضروری طور پر استعمال کریں گے تو یہ پتل پیٹ سنڈی کے پروانوں کو اٹیکٹ کرنے اپنی طرح متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پتل پیٹ سنڈی کو اور پتل پیٹ سنڈی کے پروانے کو کنٹرول کرنے کے لیے کینگرو گولڈ اس کے علاوہ سٹیم بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے پانڈا فورڈ برادرز کا اور فنگل اور بیکٹیریل بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پوٹیکٹر تین سو گرام فی اکڑ اگر ہم استعمال کر لیں تو ان بماریوں سے اور ان کریڈ مکوڑوں سے اچھے طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے اور اپنی پیداوار کو محفوظ کیا جا سکتا ہے آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنا سننا اور پسند کرنے میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی عمر رزق اور گھروں میں برکت اطاع فرمائے السلام علیکم